اللہ رب العزت انسانوں پر بڑا ہی مہربان ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ انسان انبیاء کی پیروی کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ہشترا من المؤمنین کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں سے سودے بازی کر لیے خرید لیا ہے کیا خریدہ کیا ہے انفسہم و اموالہم کہ مومنوں کی جانے بھی اللہ کی مومنوں کا مال بھی اللہ کا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں یا تو اپنی زندگی اپنی جان شروع سے لے کر آخر تک اسلام کے لیے بندہ وقف کر دے جہاں جہاں مسلمانوں کو اسلام کو بندے کی ضرورت کو وہاں حاضر ہو جائے اپنی بسات کے مطابق کام کرے جو اللہ نے مال دیا ہے وہ اسلام کی ترویج کے لیے اس کو خرچ کرے جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں پہنچے صرف اسی کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے یا تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے یا یہ مطلب ہو سکتا ہے جو بالکل قرآن کے مزاج کے مطابق بھی ہے کہ جب بھی امیر کی کال آئے کہ نکلو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں لڑو تو فوراں شہادت کا جذبہ لے کر میدان میں آ جائے وہاں اس وقت چون چانچی چون نہ کریں اور جہاں ضرورت پڑے اس کے مال کی تو فوراں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ نہ سوچے کہ میں نے تو زکاة دے دی ہے مجھے کیا ضرورت ہے اب دینے کی تو اس طرح کی وہ دل میں باتیں نہ رکھے بلکہ دل و جان سے اپنا مال خرچ کریں تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کرے گا میں اسے کیا دوں گا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ میں پھر ان کو اس کے عوض اس کو جنت اتا کر دوں گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر تم مجھ سے ایک لحظے کے لیے بات کر لو تو میں تمہیں دھیروں مالوں مطا دے دوں گا یہ دنیا تو ایک ساتھ ہے ایک گھڑی ہے اس میں گزر جانا ہے اور جنت ہمیشہ رہنے کے لیے ہے تو کتنا ہی اچھا سودا ہے آگے اللہ ان کی شان بیان کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں یہ مارتے بھی ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس کا ان کے ساتھ بعدہ کیا ہوا ہے کس میں وعدہ کیا ہوا ہے جنت میں بھیجنے کا ترات میں انجیل میں قرآن میں یہاں بھی دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں ایک معنی تو یہ کہ اللہ نے شروع سے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا تھا کہ جو بھی آپ کے ماننے والے ہوں گے پیروکار ہوں گے دل سے میری راہ میں لڑیں گے دل سے میری راہ میں مال خرج کریں گے میں سبھی کو جنتیں عطا فرماؤں گا دوسرا معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ترات میں انجیل میں اور قرآن میں اصحاب محمد کی شانیں بیان کی ہیں اور یہی معنی زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت ایک اور جگہ اصحاب محمد کی شان بیان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ بَالَّذِينَ مَعَهُوا اَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكْعٍ سُجَّدٍ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا سِیمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُودِ دَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِلِ تو یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب ایسے شان والے تھے جن کی شان ترات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو اصحاب محمد کی شان نظر نہیں آتی جی بھر کے گالیاں بکتے ہیں اللہ ربو العزت ان کو ہدایت اطا فرمائے اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو وعدوں کو پورا کریں فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعُكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ تو جو تم نے یہ خرید و فروخت کی ہے اس پر تمہیں مبارک ہو ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمہارے لئے آگے اللہ ربو العزت مومنین کی یہی شان مزید بیان فرماتے ہیں مومنین کی یہ شان ہے اَتَّا عِبُونَ الْعَابِدُونَ کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں غلطی ہو جائے اکڑتے نہیں توبہ کر لیتے ہیں جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کچھ اصحاب رہ گئے تھے تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے شتونوں سے باندھ لیا تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں کھولتے ہم نہیں کھولیں گے ہم ایسے ہی بندے رہیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو غلطی ہو جاتی ہے لیکن اصل انسان وہ ہوتا ہے جو اکڑے نہ اکڑ نہ دکھائے بلکہ توبہ کر لے اللہ فرماتے ہیں اَتَّا عِبُونَ توبہ کرنے والے الْعَابِدُونَ بندگی کرنے والے الْحَامِدُونَ حمد کرنے والے بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے السائحون اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی سائح کا لفظ آیا ہے اس سے مراد روزہ دار ہے تو جو اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہیں السائحون الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے الْعَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ اچھی باتوں کا حکم دینے والے بری باتوں سے روکنے والے وَالْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے کہ اللہ نے جو باؤنڈری مقرر کر دی ہے کہ اسی سرکل میں رہنا ہے اس سے آگے نہیں گانا زنا نہیں کرنا قتل نہیں کرنا شراب نہیں پینے اس باؤنڈری کی وہ حفاظت کرتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ تو مومنین کو آپ بشارت دے دیجئے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا اُنْ يَقُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں نبی کی یہ شان نہیں اور نہ ہی ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ استغفار طلب کریں مشرقین کے لیے چاہے ان کے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو کہ جب انہیں پتا چل گیا کہ یہ مشرق ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے مغفر طلب نہ کرے کیونکہ وہ جہنمی ہیں اس آیتِ کریمہ سے تین طرح کے مسائل مستمبت ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بعض نے یہ کہا کہ یہ آیتِ کریمہ جنابِ ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جب جنابِ ابی طالب کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام ان کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابو جاہل ان کے پاس تھا آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے تو ابو جاہل کہنے لگا اچھا ابو طالب اب تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا اس کا کلمہ پڑھ لے گا تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اسی پر مفسرین نے یہ کہا کہ ایک اور آیتِ کریمہ بھی نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ کہ اے حبیب آپ اس کو ہدایت لی دے سکتے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہوں ولیکن اللہ یا حدیم یا شاہ ہدایت اسی ہے جو اللہ رب العزت جس کو عطا فرمائے تو بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ آیتِ کریمہ میں جنابِ ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے بہرحال اگر یہ آیتِ کریمہ جنابِ ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ تو اس سے ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جنابِ ابی طالب سے محبت کیا کرتے تھے اور یہ بھی واضح ہے سبھی مانتے ہیں کہ جنابِ ابی طالب نے آقا کریم علیہ السلام کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دی ان کے ہوتے ہوئے مشرقوں کو یہ جررت ہمت نہیں ہوئی کہ واقع کریم علیہ السلام کو مکہ شہر سے نکال دی تو جس سے میرے آقا محبت کرے جو میرے آقا سے محبت کرے وہ بہرحال نقصان اٹھانے والوں میں سے تو نہیں ہو سکتا آگے واللہ ورسولہ عالم دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مشرقین کے ساتھ کسی صورت میں بھی بات چیت نہیں کر سکتے دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار چلو ٹھیک ہے مر گئے اب اب چھوڑو اب اس کے لئے دعا کر دو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارے ہمارے مرتے ہوئے بھی دشمن ہے اور مر جانے کے بعد بھی ہمارا دشمن ہے ہم ان کے لئے کلمہ حق کلمہ خیر نہیں کہہ سکتے تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مشرق جب زندہ ہو اس وقت تو اس کے لئے دعا کی جا سکتی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دے لیکن جب مر جائے تو پھر اس کے لئے دعا نہیں کی جا سکتی اور یہی معنی زیادہ سمجھ میں آتا ہے آگے واللہ ورسولہ عالم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ سمجھنے